اسلام علیکم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو بنانے کا مصد یہ ہے جو ڈومیسکٹ ورکر جسے سوائے خاص حارس منزلی جن کا اقامہ 600 ریال کا بنتا ہے عام لفظوں میں یہ ان کے لیے بہت اہم اپ ڈیٹ ہے ایک کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ پوری تفصیلی شیئر کرتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا نیا بندہ ہے پرانا بندہ ہے کوئی بھی ہے وہ کسی بھی ائرپورٹ پہ سعودی عربیا آ سکتا تھا کوئی پریشانی باری بات نہیں تھی ابھی ان لوگوں نے سعودی حکومت نے ساتھ ائرپورٹ مخصوص کر دیئے ہیں جو ڈومیسکٹ ورکر ہیں باقی ائرپورٹ پہ آپ نہیں آ سکتے پبندی ہے وہ کون سے ائرپورٹ ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ پوری تفصیل سب سے پہلا ائرپورٹ کا نام ہے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ ریاض والا دوسرے نمبر پہ کنگ فہاد انٹرنیشنل ائرپورٹ دمام پرنس نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ قسیم والا پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ مدینہ حائل انٹرنیشنل ائرپورٹ اور الحسا انٹرنیشنل ائرپورٹ ان کے علاوہ آپ کسی دوسرے ائرپورٹ پہ لینڈ نہیں کر سکتے جو ڈومیسکٹ ورکر ہیں چاہے وہ نئے ویزے والے ہیں چاہے وہ چھٹی پہ گئے ہیں کچھ بھی ہے چاہے فینل ایڈزٹ پہ گئے ہیں دوبارہ نئے ویزے پہنا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے اور اس کے ساتھ اگر انہوں نے کہا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کا جو کفیل ہے وہ یہ نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کر سکتا ہے صحیح ہو گیا اور ایک چیز انہوں نے اور وضاحت دی ہے جوازات والوں نے ابھی پہلے ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ نہ پوچھیں لیکن ابھی یہ ہے کوئی بھی بندہ نیا آ رہا ہے جا رہا ہے تو کفیل اس کا پبند ہے اسے ایئرپورٹ پہ رسیب بھی کرنے جائے اگر وہ نیا آ جائے چھٹی پہ آیا اگر وہ فینل ایڈزٹ پہ جا رہا ہے تو کفیل کا ذمہ ہے وہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آئے لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ جو نہیں پوچھتے ایئرپورٹ پہ نہیں عمد عمد ہوتا جیسے کوئی بھی سعودی پاکستانی یا کسی بھی ملک والے کا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا لیکن کیا ہے ہر بندہ رکھ لیتا ہے کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے سعودی پاسپورٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے باقی یہ ساتھ انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہیں یہ نیوز کنفرم ہے انہی ساتھ ایئرپورٹ پہ آپ آسکتے ہو اگر آپ کا مینہ سوائے خاص آمر منزلی ہر اس وغیرہ چھوٹا مینہ ہے چھے سو ریال کا ہی کامہ بنتا ہے جسے ڈومیسٹر ورکر بھی کرتے ہیں تو یہ اٹھارہ فروری سے یعنی کل سے یہ امد آمد سٹارٹ ہو گیا ہے آنے سے پہلے آپ ضرور کنفرم کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ